بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریکشن آجزور میں ہوں محمد علی ہم جس ویڈیو پہ آج ریکٹ کر رہے ہیں یہ سپیس کے بارے میں ہیں یعنی کہ 50 امیزنگ فیکٹس اباؤٹ سپیس یعنی کہ خلا کے بارے میں 50 حقائق تو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی وسطوں والی کائنات کو کن کن خصوصیات کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اوریجنل ویڈیو کا لنکھ ڈیسپشن میں موجود ہے اب وہاں بھی تشریف لے جا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو والیکم السلام میں ہوں حسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو یو انسان کی ہمیشہ سے ہی ستاروں اور سپیس کو دیکھنے کی کوشش رہی ہے اور اس بات کو لے کر انسان کافی جستجو میں بھی رہتے ہیں سب سے لیتا کام روح مدنے کی ہے اس بارے میں سب سے لیتاں میں تو کامیاب ہو گیا ہے اور چاند اور مارس پر بھی اپنی کلونی بنانے کی تیاریاں بھی کر رہا ہے اب بڑیا نظر نہیں آتی چاند پر اس لئے تو بھوم سکتے ہیں بڑا سا ہوگا بھر بڑا سا ہوگا بھر ہماری ملکیوے گیلیکسی کا اپنا ہی الگ ٹیسٹ اور خوشبو ہے اس کی خوشبو رم یعنی الکوہل کی طرح ہے جبکہ اس کا ٹیسٹ سٹوبری سے ملتا ہے اتنی بڑی سٹوبری ایک ہی بار سن رائز اور سن سیٹ کو دیکھتے ہیں لیکن زمین سے چار سو کلومیٹر پر موجود انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں ایسٹرونومر کو یہ نظارہ ایک دن میں سولہ بار دکھائی دیتا ہے کیونکہ سپیس ٹیشن بھی زمین کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے سولہ بار تلوک کا نظارہ طاقتوار ہوکے جائے بہت زمانہ قدیم سے سترمی سوی سدی اسوی میں رشین تھی ہیں ایسٹرونومر جو سوٹ سپیس میں جاتے وقت پہنتے ہیں یعنی کہ ایک سپیس سوٹ اس کی قیمت بارہ ملین ڈولر یعنی گیارہ عرب اٹھاسی کروڑ سے زیادہ ہوتی ہے بارہ عرب کے قریب کا سوٹ تاریخ کے پہلی بار سپیس میں کسی انسان کی بجائے ایک کتے کو بھیجا گیا تھا وہ اس لیے کہ مرے گا تو پھر کتا ہی مرے گا سپیس میں سپیس میں ٹریول کیا ہے اس وقت ان کی عمر ستتر سال تھی سپیس میں سب سے زیادہ وقت تک رہنے والی عورت کے رسٹین کاؤچ ہیں جو تین سو اٹھائیس دن تک سپیس میں رہی تھی تقریباً پھورا سال ہی ہو گیا پھر تو چننے چاہیے جا کے و اے ایس بی سیون سکس بی نام کے سیارے پر بگلے ہوئے لوہے کی بارش ہوتی ہے لوہ آروں کا تو نہیں ہے وہ سپیس میں رو نہیں سکتے کیونکہ آپ کے آنسو نیچے نہیں گریں گے یعنی کہ غم نظر آئے گا ساروں کو سپیس کو زمین کے ایٹموسفیر سے باہر نکالنے کے لیے سات میل فی گھنٹا کی سپیٹ کا ہونا ضروری ہے کچھ ایسٹرونومرز کے مطابق سپیس میں ویلڈنگ کے دھوئیں اور گرم دھات جیسی بدبو آتی ہے سپیس میں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی انسان کی ریڑ کی ہڈی زمین کے مقابلے میں ڈھائی انچ تک بڑھ جاتی ہے یعنی کہ کب زمبا ہو جائے گا سپیس میں پہلی سیلفی نائنٹین سکسٹی فائب میں لی گئی تھی جس کی قیمت آج چھے لاکھ سے زیادہ ہے کون خریدے گا سپیس میں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں رہنے والے لوگ اپنے کھانے میں نمک یا پر چینی نہیں چڑک سکتے اور وہ کھانے کو گیلا کر کے کھاتے ہیں کیونکہ سوکھا ہوا کھانا ہوا میں اڑتا رہتا ہے یہ تو پھر کوئی ملد ہے کہہ دو کہ سوتے ہیں سپیس میں آواز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے کسی طرح کا کوئی میڈیم موجود ہی نہیں ہے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کا رقبہ کسی بڑے فوٹبول سٹیڈیم کے برابر ہے سپیس سے دیکھنے پر سورج کالے رنگ کا نظر آتا ہے اگر آپ بغیر سپیس سوٹ کھلا میں جائیں تو آپ سانس نہ لینے سے پہلے جسم کے پھٹ جانے سے مر جائیں گے بہت تکلیف تھے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے اتنا بڑا جگہ تھا جو سپیس سے نظر آتا تھا پھر کہا جاتے ہوں گے بچارے کتنا دباؤ ہوتا ہے سپیس میں جراسیم سپیس کا سب سے انچا پہار مارس پر موجود ہے جو پچیس کلومیٹر انچا ہے اور ہمارے ماؤنٹ ایوریس سے تین گناہ زیادہ بڑا ہے سورج زمین سے تین لاکھ گناہ زیادہ بڑا ہے تین لاکھ جاند پر موجود انسان کے نشان اور ٹائرز کے نشانات کبھی بھی نہیں مٹسے کیونکہ وہاں پر ایٹموسفیر نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے کے لیے وہاں پر ہوا ہی موجود نہیں مارس پر ایک سو کلو کے آدمی کا وزن صرف اٹھتیس کلو ہوگا جس کی وجہ مارس کی گریوٹی کا کم ہونا ہے پھر تو ہر اوراں چاہے گی کہ وہاں جا کے اپنا وزن کم کروالے زمین صرف ایسا واحد سے آرہا ہے جس کا نام کسی دیوی یا دیوتا کے نام پر نہیں رکھا گیا ورنہ رومانز نے ہر ایک ونانے والے زلزلے اور سنابیوں کا زمیدہ چاہتے ہیں جو بھی دوسرے تیسرے نام ان کے کیونکہ انسانوں کی تلچسپی زیادہ ہیں بریٹین نے ورنہ اکیس سال کی مسافت ہے چاند کا صرف ستائیس فیصد حصہ ہی زمین سے دکھائی دیتا ہے سپیس میں جانے والی سب سے پہلی ڈرنک کوکا کولا تھی خلاب میں پہنچ گئی بریس ٹیشن پوری طرح سے بننے کے بعد ہمیں زمین سے بھی دکھائی دے گا چاند کا ٹمپریچر مائنس دو سو اٹھتیس ڈگری سینٹیگ ریٹ ہے جو کہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود سب سے زیادہ ٹمپریچر ہے ہمارے سورج میں دس لاکھ سے زیادہ زمینیں سما سکتی ہیں سیٹن سیارے کی دنسٹی پانی سے بھی کم ہے تو اگر آپ سیٹن کو کسی بڑے سویمنگ پول میں رکھ دیں تو وہ بہ آسانی سے پانی پر تیہنے لگے گا بادلوں کی طرح ہی ہے ہماری کائنات ہر لمحہ دگنی رفتار سے پھیل رہی ہے تو یہ تو تیس پیس کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس جو کہ امید ہے آپ کے لئے انفرمیٹیو رہے ہوں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اب میں آپ سے ملوں گا ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ بہت زبردست ویڈیو تھی اور جہاں سب سے آخر میں انہوں نے بات کی ہے کہ ہماری جو سپیس ہے یہ مسلسل پھیر رہی ہے یہ تو بگ بینگ تھیوری سے ہماری کائنات کا وجود سب سے شروع تھا تقریباً تیرہ عرب اور اسی کروڑ سال پہلے اس وقت سے لے کر آج تک ہماری کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے اور سائنزانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جتنی کائنات کو آج تک دیکھ سکے ہیں جسے ویزیبل مطلب کہ کہا جاتا ہے یونیورس وہ بھی صرف چند پرسنٹ ہے کوئی دو سے تین پرسنٹ کو دیکھا گیا ہے 97 یعنی 97 پرسنٹ کو بھی تصور میں ہی نہیں لائے جا سکتا کہ کائنات کتنی وسطوں والی ہے تو یہ اللہ پاک نے ایک بہت وسیع جہان بنائے ہے وہ بنانے والا اپنی قدرت کے ساتھ اس نے بہت وسطوں کے ساتھ اس کا اطاعت کو بنایا ہے جو ہر لمحہ پھیر رہی ہے اور یہ سب اس نے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ بھی یہی فرمایا کہ سب آپ نے اپنے دائروں میں تیار رہے ہیں بگ بینک کی تھیوری کا بھی قرآن پاک پہ ملتا ہے کہ زمین اور آسمان زمین اور سورج جڑے ہوئے تھے اللہ پاک نے انہیں علاق کر دیا تو بہت زبرتست ویڈیو تھی لیکن اس پر بتالے کہ انسانوں نے واقعی بہت خوج نکالی ہے کبھی بچوں کو سنائے جاتا تھا کہ چاند پر بڑی ہے جو چرخہ کارتی ہے ہاں چاند پر امریکہ کا جھنڈہ ہے ویسے وہ جھنڈہ اب سفید ہو چکا ہے کیونکہ چاند پر سورج کی شوائیں جو ہیں وہ مسلسل پڑتی ہیں زمین کے جو آٹموسفیر ہے وہ تو سورج کی ختمناک شوائوں کو روک دیتے ہیں لیکن چاند پر ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اس وجہ سے مریخی پرچپ سفید ہو چکے ہیں یہ انسان کی دلچسپی تھی جو جس نے اسے مریخ تک پہنچا دیا چاند تک پہنچا دیا اور یہ انسان کہیں رکھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ یہ ستاروں سے آگے کمن ڈالے گا کیونکہ یہ سب جہان انسانوں کے لئے ہیں اگر آپ بھی کسی ویڈیو پر ایکشن چاہتے ہیں تو اپنے قیمتی ریڈ کمن ڈ باکس میں ضرور دیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ